جی آج کی جو ویڈیو ہے اس کے لیے آپ موڈل کے بال دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً سیون نمبر کے ان کے بال ہیں اور اینج پر تھوڑ تھوڑ سی ہائی لیٹس بھی ہیں ان کو سلور گری ٹائپ کا کلر چاہیے تو ہم سب سے پہلے لائٹنر بنائیں گے اور اس کے لیے ہم سکسٹی گرام پاودر ڈالیں گے اور ون ٹوینٹی ایمل جو ہے نا ہم نے ٹوینٹی وولیوم اس میں ڈالا ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کو اس بھی بانڈ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس فرمزی کا یہ رہے ون زیرو ون یہ والا میں نے ڈال ہے سکسٹی گرام میں یہ ایٹ ایمل ڈالتا ہے تو وہ اچھی طرح مکس کیے اور اس کے بعد ہم یہ کام سٹارٹ کیے اب آپ دیکھ رہے سکتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے موٹی سی نا چنکی سی ویوونگ کی ہے ٹھیک ہے اور اس پہ لائٹنر لگایا ہے اس کے بعد جو بال نیچے پچے ہیں اس میں ویو کر کے اس میں ہم ٹیز کریں گے اور بیک ہومنگ کریں گے ان میں ہم میں نے بیک ہومنگ نہیں کیے ہائی لائٹس کا ایفیکٹ جو ہے نا وہ روٹس کے پاس سے چاہیے آدھا انچ ایک ونہ انچ جو ہے نا وہ روٹس ہم نے چھوڑی ہے اور اس کے نیچے والے جو بال بچے میں ہیں اس پہ ہم ٹیز کہہ رہے ہیں تقریباً تین انچز تک تھرین انچز تک تاکہ ہائی لائٹس اچھی سپر سے نظر آئیں اور جو ہماری کلائن تھیں وہ چار ہی تھیں کہ ان کی بیس جو ہے گری یا سلور کے ساتھ بسے ڈاک بیس اچھی لگتی ہے فور نمبر کی اس طرح فور پوائنٹ وان یعنی کہ بلیکش گریش سے تو لیکن ان کو وہ چار نہیں تھی کہ ڈاک کلر کی بیس نہ آئے بنے نہ آئے بیش میں بلکہ ذرا براؤنیش سے آئے تو کلائن کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ہم جو ہے اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں ان کی جو ڈیزائر کلر ہوتا ہے اس کو اور یہ چیز ہی ہم نے سارے پچھے سے ان کے بیک سائیڈ پہ یہ کیا ہے یہی رائٹ سائیڈ اور یہی لیفٹ سائیڈ پہ کیا ہے ٹھیک ہے کہ ویو کیا ہے اور باقی جو بچے والوں پر ٹیز کر کے دو کیا ہے یہاں پر کراؤن پر آکے ہم نے آپ نے دیکھا جیسے کہ میں نے اوپر ویو نہیں کیا تھا بلکہ فل ایک جو ہے نا سلائس لے لیے تھے ایک سیکشن فل لے لیے اس میں ہم نے ویو نہیں کیا تھا ٹھیک ہے اسی طرح جو گراؤن والی ہے یہ اوپر باقس ہے اس میں میں گیپ بھی بہت زیادہ رکھ رہی ہوں اس کا جو روٹ سے لے کر انڈ تک تقریبا چار پانچ انچ کا رکھ رہی ہوں یہ والا میں نے فل ایک سلائس لیے اس میں میں نے ویو نہیں کی ہوئی ہے یہ پورا سیکشن اٹھایا ہے باریک سا وان بائی فور سینٹی میٹر آپ سمجھ لیں اپلکیشن پھر وہی بات ہے کہ اچھی سی جو ہے نا اس میں ہونی چاہیے اچھے سکسٹی گرائم والے وہ جو پہلے میں نے آپ کو ریشو بتائی ہے وہ ہمارے تقریبا ہم نے تین بالز جانا وہ بنائے تھے اور یہ کہ اگر آپ بانڈ ایٹ کر رہے ہوں تو اس کا پھر لیدہ سے چارج بھی کیا کریں کلائنٹ سے جی یہ سارا ہم نے کراؤن پیسی طرح کیا اس کے بعد گھنٹا دیر گھنٹا ہے کیونکہ جو ہے اسے اوپر ہی لگا تھا سوا گھنٹا لگیا تھا چونکہ بانڈ ڈالا ہوا تھا اس لیے پریشانی نہیں تھی اس کا سٹیپ ون تو اس کے بعد جی ہم نے جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا 9.21 اور اور پوائنٹ ون ون لاریل کا ڈیا رشیس کا وہ جو ہے آپ سکس والیوم یا نائن والیوم جو بھی آپ کے پاس ہے آپ اس سے مکس کر کے تو ان کو بیس منٹ کیلئے لگایا تھا اور پھر واش کر کے تو یہ ہم نے کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور بھی برینڈ ہے تو آپ وائلٹ ایش لکا سکتے ہیں